رمضان کریم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ابھی میں بنانے لگی ہوں پیف برگرز اور یہ جو ہے یہ میں نے اس کے لیے مسالہ جو ہے وہ بنانے لگی ہوں مسالہ means کہ میں نے انیان اور ایک انیان لیا ہے اور دو تین ہڑی میرسے لیا ہے اور ان کو میں یہ میرا ہینڈ جو چوپر ہے اس میں میں نے ڈال دیا اس کو بلکل اس طرح سے بنانا ہے کہ ہم اوملیٹ سا اس کاج ہے جس اوملیٹ کا نیا نہیں کٹتے ہیں ویسے ہی ہے اس کاج ہے تو بس یہ میں اس کو تھوڑا سا چاپ کر لوں گے اور اب جو ہے وہ میں نے ہم لوگوں نے آج افتاری میں جو تھا میرے ہسپن نے کہا کہ مجھے میں نے کیمہ کیمہ کا میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بنا کے دوں تو وہ مجھے کہتے کہ مجھے بیف پیٹی بنا کے دو میں نے برگر بنانے ہے تو یہ میں نے کیمہ جو تھا اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے میں نے اس کو چننے میں ڈال کے رکھا تھا اس کا سارا پانی جو ہے وہ نکلنا چاہیے کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی اس میں پانی ہوگا تو یہ بالکل ٹھیک اس کی بارننگ نہیں ہوگی تو اس میں میں نے عنیان ڈال دیئے اور عنیان کو بھی میں نے تھوڑا سا چننے میں ڈال کے پریس کیا تھا تاکہ اس کا ایکسس جو وٹر ہے وہ نکل جائے اور ابھی تھوڑا سا میں اس میں جو ہے دھنیا پاوڈر ڈالوں گی اور یہ سارے مسالے جو ہیں وہ آپ اپنے کی میں جتنا آپ کا مینس ہے اتنا اس کے حساب سے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے اس میں زیرا پاوڈر ڈالا تھا پیپریکا ڈالوں گی پیپریکا اس میں تھوڑا زیادہ ڈالوں گی تقریباً دو ٹی سپون جو ہے وہ میں پیپریکا اس میں ڈالوں گی کیونکہ اسے کلر بھی بہت اچھا آئے گا اور سپائس بھی تھوڑا مینج ہو جائے گا ایسے تو میں نے اس میں ہری مرسین جو تھیں وہ بھی دو تھیں ڈالی تھی تو تھوڑا وہ بھی سپائسی ہوگا تو اس کے لحاظ سے پھر ہمیں دیکھنا ہے سالٹ ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ڈالیں گے میں نے ڈیٹھ سپون ڈالا ہے اور یہ میرا آل سپائس پاوڈر ہے تو یہ میں نے ڈالا ہے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو ریڈ والی کرش چلی ہوتی ہے چلی فلیکس جو ہوتے ہیں ان کو آپ تھوڑا سو اور زیادہ پاریک سا پیس لینا تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں پارسلی ڈالا ہے اس کے لئے میں ہرہ دھنیا بھی اس میں ڈال لوں گے اور کیونکہ مجھے ہر چیز میں تھوڑا گرین سا کلر جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں اس میں پارسلی بھی ڈالتی ہوں اور ہرہ دھنیا بھی ڈالتی ہوں پارسلی بیسیکلی جو ہے وہ ڈرائیڈ جو ہوتا ہے اس کو سکھا کے بنایا ہوتا ہے اور یہ میرے بریڈ کرمز ہیں یہ میں نے گھر پر بنایا ہوئے ہیں یہ بنا کے ہم رکھ لیں اور جب بھی آپ اس طرح روزوں میں یہ دو ہفتے آرام سے چل جاتے ہیں اور کوئی بھی فرائنگ وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے تو بڑا ایزی لی نکل جاتے ہیں ایک پورا ایک ٹال ہے یہ میرا میڈیم سائز کا ایک تھا چھوٹا اگر آپ کے زیادہ بڑا ہے تو آپ تھوڑا کم بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میٹ ڈرائیزر ہاف ٹی سپون ڈالا میرے سپون میں زیادہ ڈال گیا تھا تو اس لئے میں نے لیکن دیکھ کے ہاف ٹی سپون ڈالا میٹ ڈرائیزر ہمیں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ ایک اور ریڈ کرمز جو ہے ان کی بائنڈنگ بہت اچھی سی ہونی چاہیے اور جتنا اچھا مکس ہوگا فلیور جو ہے وہ اس چی طرح میٹ کے اندر چلے جائیں گے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سالٹ کا جو ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس نہیں کریں گے تو کسی سائیڈ پر سالٹ زیادہ رہ جائے گا اور کسی سائیڈ پر کم رہ جائے گا تو اس لئے جتنا اچھا آپ اس کو ہاتھوں کے ساتھ مکس کریں گے اتنا اچھا جو ہے وہ بیڈ کرمز بھی اور جو سالٹ ہے وہ اچھا سا بائنڈ ہو جائے گا اچھا اب یہ سٹیج بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس بریڈ کرمز نہیں ہے تو وہ کیا کریں تو آپ دپ روٹی کو جو ہے وہ تھوڑا سا پانی میں سوک کر کے تو آپ جیسے اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا بریڈ کو چاپر کر لیں اور اس میں ڈال دیں اگر میں یہ چاہتی تو میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ چاپر میں ڈال کر اس کو ایک اچھا سا بلینڈ دے سکتی تھی لیکن کیونکہ already میرا جو کیما ہے وہ دو دفعہ مشین سے نکلا ہوا ہے لیکن اگر میں اس کو اور زیادہ چاپر کرتی تو وہ بلکل ہی ریشا سا ہو جانا تھا ختم ہو جانا تھا اس کے ریشا تو وہ بلکل جو برگر کی جو فارم ہوتی ہے وہ نہیں بننی تھی تو اس لئے میں نے اس کو اتنا میں اس کو نہیں کیا کیمے کو بلینڈ نہیں کیا اور ابھی جو ہے یہ میرے پاس جو برگر جس سے بناتے ہیں وہ شیپ جس سے دیتے ہیں تو میں نے اس سے برگر بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بلکل جیسے ہم کباب بناتے ہیں اور جیسے چپلی کباب بناتے ہیں تو بلکل ایسے آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں ابھی میں نے مجھے بھی ہاتھوں سے اس کو تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑا ہے اور میرا یہ تقریباً ایک پاؤ کیما تھا اور اس سے میرے ایک پاؤ سے بھی بلک کم کئی تھا کیمہ لیکن اس سے میرے چار پیٹی جو بن گئے تھے اور یہ بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو بنا کے آپ فریزر میں رکھتے ہیں جب یہ جم جائیں تو اس کو کسی بھی بیگ میں ڈال کریں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں کہ اگر فریز کی ہوتے ہیں تو ایزیلی جب بھی موڈ ہوتا ہے اس طرح تو بس برگر بن لیے اور اس میں لگائے اور کھا لیے تو یہ جیسے میں یہ بٹر پیپر جو تھا ٹری میں اگر ہم ایسے ہی لگاتے ہیں تو بات میں جب یہ جمتے ہیں جب یہ فریز ہو جاتے ہیں تو ان کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ گریز پروف پیپر جو ہے وہ لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب میں ان کو نکالوں گی اور میں ان کو کھینچوں گی تو میرے یہ برگر جو ہے یہ ٹری کے ساتھ سٹک نہیں ہوں گے تو ابھی جو ہے یہ میرے چار برگر اس سے بن گئے تھے ہم لوگوں نے جو ہے افتار میں میرے ہزبر نے کھانا تھا تو اس لیے پاکی جو تھے وہ میں نے فریز کر کے رکھ لیا تھے یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ٹرکس ہیں یہ دیکھیں اس میں انینز بھی نظر آ رہے ہیں اور اس میں ہرا دھنیا بھی نظر آ رہا ہے سب کچھ اور کیما جو ہے وہ بلکل مشی سا نہیں ہے اور بلکل مجھے ایسے ہی چاہیے تھا اور یہ پانی چھنی میں ڈال کر اس کا پانی ڈرین کرنے کی جو ریزن یہی تھی کہ دیکھیں کہ اس کی بائنڈنگ کتنی اچھی ہو گئی ہے تو بس یہ میری ریڈی ہو گئے تھے جب آپ نے اگر اپنے افتار میں اس کو کھانا ہے تو کم از کم اس کو ہاف این آور کے لیے آپ فریز ضرور کریں فریزر میں رکھ لیں اور اس کے بعد نکال لیں تو وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ جم جاتے ہیں اور اچھا سے ریڈی ہو جاتا ہے اور ابھی جو ہے میں نے ایک فش گریل کرنی تھی اور ایک سیٹ پر فش بنانی تھی آج میں آپ لوگ کے لیے جو پان میں نے نیا لیا تھا میں آپ لوگ کے لیے یوز کہہ رہی ہوں اور یہ جو پین ہے اس میں ہمیں آئل کی بلکل ضرورت نہیں بڑھتی کیونکہ فش کا اپنا نیچرل آئل ہوتا ہے اور جو کیما جو ہم نے برگرز بنائے تھے وہ میں اس میں یوز کر رہی ہوں اور ان کے لیے بھی میں نے بلکل کوئی آئل نہیں یوز کیا کیونکہ کیما جو ہے منز کا اپنا جو نیچرل فیٹ ہوتا ہے وہ فیٹ سے جو ہے وہ یہ کوک ہو جائے گا اور یہ ہی اس پین کی گوڈ کالٹی ہے کہ اس میں ہمیں آئل اتنا یوز کرنا نہیں پڑتا اور کیونکہ اگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں آئل تھوڑا بہت لگانا پڑتا ہے لیکن فور دہ ٹائم ان دونوں چیزوں کے لیے مجھے آئل کی بلکل ضرورت نہیں پڑی تھی ابھی ہی جو تھے لیکن پھر ابھی کیونکہ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ پین میں ڈالا ہے اور کچھ آئل وغیرہ کچھ نہیں ڈالا ہے تو میں نے اپنے ہزبین کو کہا کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس میں آئل ڈالنا چاہیے اور یہ جو ہم لوگوں نے جو انینز ڈالے ہیں یہ کراملائز کرنے کے لیے ڈالے ہیں کیونکہ برگر کے اوپر جو انین ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو انہوں نے میرے ہزبین نے تھوڑی اسی جو ہے وہ مکھن کی جو تھے بٹر کی وہ اس کے اندرے ڈال دیا ہے انینز کراملائز کرنے کے لیے بٹر بہت ضروری ہے تھوڑا سا بٹر ڈال دیں اور فش کے اوپر انہوں نے لگا دیا ہے برگر کے اوپر کوئی آئل نہیں لگایا اور اس کو لٹ دے کے رکھ دیا تھا یہ سٹیم میں اپنے ہی سٹیم میں یہ بہت اچھا سا پک گیا تھا تو ابھی اسمبلنگ کرنے لگے ہیں کچھ فینسی کام نہیں کر رہے تھے کیونکہ میرے ہزبین جو انہوں نے اکھانا تھا تو ان کو یہ تھا کہ بس سیمپل سا ہو تو ایک سائٹ پہ کیچپ لگا دی تھی ہے میں انیس لگا دیا تھا چیز سلائس لگائیں گے اور تھوڑی سی لٹس لی تھی اورiyim کیونکہ انین جو لیا تھی یہ انین وہ کراملائز کیا تھے انین کو میںه بٹر ڈالا تھا اورppeniniz سی براون شوگر ڈالی تھی تھی یا اچھا سا اینکہ انیاں جو ہوتے ہے یہ وز nak جاتے ہیں اور یہ انکہ یہ کراملائز ہو جاتے ہیں تو تھوڑے سی یہ ڈالے تھے اور برگر جو تھے وہ ریڈ ہو گئے تھے ساتھ میں تھوڑے سا فرائز بنالیے تھے شٹی اسے باملائے تھے اور ہم لوگوں نے ابھی آج کل بنایا ہوا ہے روٹین کہ ہم کچھ زیادہ اتنی زیادہ ڈیشیز نہیں بنائیں گے جتنا ہم لوگوں نے کھانا ہے کیونکہ پھر وہ دو دن تین دن پڑی رہتی ہیں ہم لوگ اتنا کچھ جو ہے وہ بنا کے رکھ لیں دکھانے کے لیے کہ ہم لوگوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا ہے الحمدللہ جتنا کھانا ہے جو کھانا ہے limit way میں بناتے ہیں اور اتنا لگ جاتا ہے next day پھر next day کی intention ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آج اگلا دن ہے فریج میں اگر تھوڑا بہت کچھ left over پڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے use ہو جاتا ہے اگر نہیں پڑا ہوتا تو دوبارہ فریش بنا لیتے ہیں تو بس یہ جو تھا ہم لوگوں نے ہماری افتاری تھی آج کی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی برگر پسند آئی ہوگی پلیز اس کو ضرور try کیجئے گا آپ بہت مزے کے بنے تھے بہت juicy بنے تھے اور مجھے دعوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ پھر میں next vlog میں ملوں گا and thank you so much آپ سب کا بہت support ہے مجھے ایسے ہی support بنائی رکھیں آپ لوگ کے support ہوتی ہے تو ہمت بڑھتی ہے ویڈیوز بنانے کو دل کرتا ہے اللہ حافظ